اب ریلوی کا فتوہ ہے کہ جمعہ کی جو دوسری ازان ہے نا وہ باہر دینی چاہیے امام کے خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے کچھ مسجدوں میں خطیب کے وہ بھی جاتی ہے میں نے کہا جا کر رٹرنڈ ڈال دینا اپنے علاقے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں کئی روحہ کہہ چکا ہوں لیکن اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی جو ازانے ثانی ہے وہ باہر باہر دی جائے مسجد کے دروازے پہ تو اللہ حضرت جبلپور تشریف لے گئے تو وہاں کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے بیان کر دیا تو کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ مارے آت کوئی بات آئے تو ہم بھٹ بھٹ پرچہ کٹائیں کوئی رٹہ ڈالے تو اللہ حضرت نے مسئلہ بیان کیا تو وہاں کچھ لوگوں نے پرچہ کٹوا دیا دیکھو جی ساری عمر کے ہم دے رہے ہیں خطیب کے بلکل سامنے اور انہوں نے آگے کہہ دیا کہ باہر ہونے چاہیے ہم تو لڑائی کرا دی ایک عدری ہوتا ہے ہم تو عدری کہتے ہیں پنجابی میں شاید کچھ لوگ اور نام بھی رکھتے ہوں وہ آواز دیتا ہے جاج صاحب نے نہ رکھا ہوتا ہے ان کا ملازم ہوتا ہے وہ باہر جا کے اب آپ فلان بین فلان حاضر ہو ہوتا ہے نا دی جاج صاحب بندہ بتاتے ہیں تو وہ جا کے باہر نا یہ آواز دیتا ہے وہ آلہ حضرت بریلوی کا مرید تھا آلہ حضرت ساری زندگی انگریز کی عدالت نہیں گئے وہ کہتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے اس کو کچھر ہی کہتے تھے اور جاتے ہی نہیں تو اس دفعہ بھی نہیں گئے وہ مرید تھا آپ کا آواز دینے والا تو فاضل بریلوی نے اس کو ساری بات سمجھا دی اب جب آلہ حضرت یہ حکمت ہوتی ہے دین آپ کو سکھانا ہے کوئی حکمت کے ساتھ سکھانا ہے اکلا نکلا کسی کی سمجھ میں آئے لیکن آپ کہیں کہ تیری سمجھ میں نہیں بھی آتا تو موزکار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ سمجھائیں کوشش کریں مقتور پار باقی اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے تو وہ مرید تھا فاضل بریلوی کا ساری پاتھ اسے سمجھا دی اب جاج صاحب نے وہ کیس پڑھا ایک مولانا کہتے ہیں ازان خطیب کے سامنے پڑھیں دوسرے کہتے ہیں باہر دروازے پہ پڑھیں کہنے لگا بلاؤ بھئی مولانا رزا علی خان مولانا احمد رزا خان ولد نقی علی خان علیہ مولانا بلاؤ تو اس کو اللہ تعالی نے ساری بات سمجھائی تھی کرنا کیا ہے میں بات ختم کرنے لگا ہوں توجہ ہے نا بذرات کی اس کو کہا بلاؤ تو اس نے بتا کیا کیا جاج کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور کاموں میں انگلیاں لے کے جاج کی طرف لوگ کہنے لگا مولانا احمد رزا خان ولد نقی علی خان حاضر ہو جاج کہنے لگا میں تو آیا بیٹھا ہوں باہر جا کے کہا بے وکوف کہنے لگا یہی تو میرے حضر سامنے فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ بڑھانے کے لئے باہر کہتا کہ کسی اور کو بھی سمجھ آ جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے وہ جاج کہنے لگا مولانا قوانی کی ضرورت نہیں وہ جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں